اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم عقیدہ آخرت کا اگلا عصہ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر سات آٹھ اور نو کو کور کریں گے آج عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد لیکن اوہو رکے 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 میں نے آپ کو پچھلے سبق میں کہا تھا کہ میں پہلے آپ کو جو ہی نہ فیملی کا وہ واقعہ سناوں گی اور پھر آگے چلیں گے میں نے مولانا تارک جمیل کی تقریر میں سے حصہ لیا ہے مولانا تارک جمیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک شخص جوہینہ خاندان کا جس کا نام بھی جوہینہ ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ دوزک سے نکالے گا یعنی کہ ہر انسان جو گناہ کرے گا برائی کرے گا اگر وہ اپنے گناہ کے مطابق اسے پہلے دوزک میں ڈالے گا پھر جب وہ وہاں سے اپنے گناہ بھگر چکا ہوگا تو ان میں سے جو آخری شخص ہوگا وہ جوہینہ ہوگا جب اسے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جب جوہینہ فیملی کا شخص دوزک کے اسے سے باہر نکلے گا تو اس کی کمر پہ ابھی پیچھے کی طرف آگ لگی ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے تھوڑی سی جنت کا دیدار کرائے گا اور پھر اسے کہے گا کہ اگر تو وعدہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں مانگے گا تو تجھے نکال دوں گا وہ شخص کہتا ہے جی میرے اللہ جی میرے اللہ کہ مجھے نکالو یہاں سے نکالو کسی طرح جیسے ہی وہ جنت کو دیکھے گا تو ایک دم سے اس کا موں کھل جائے گا اور وہ حران ہو جائے گا اور کہے گا واؤ کتنی خوبصورت پھر اس کا دل کرے گا یا اللہ اس سے تھوڑا سا اور آگے لے جا جب اللہ اس کو اس سے آگے لے کے جائے گا یہاں تک کہ چالیس سال کی مسافت تک اس کے لئے کارپیٹ بچھا دیا جائے گا جس طرح ہم کئی شادیوں پر کارپیٹ لگاتے ہیں نا ریڈ کلر کا اسی طرح کا اس کے لئے ایک جنت کے جانے کے لئے چالیس سال کی مسافت کا کارپیٹ لگا دیا جائے گا جب وہ اس پر چلتا ہوا وہاں تک پہنچے گا تو کیا ہوگا ایک کمرہ کھلا ہوگا جس کے اوپر جس کے اندر ایک تخت بچھا ہوگا اور اس تخت پر ایک بہت بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت بالوں والی خوبصورت سی چیز پڑی ہوگی اور وہ شخص سمجھے گا کہ یہ اللہ کا نور ہے اور ایک دم سے اس کے قدموں میں گر جائے گا لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے گا تو کیا دیکھے جیسے ہی وہ نیچے گرے گا تو وہ جو نور اس کو وہاں نظر آتا ہے وہ ایک ہور کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کی استقبال کرے گی اور وہ کہے گی میرے آقا میرے مولا آپ کو کیا ہو گیا آپ یہاں کیوں پڑ گئے آپ اٹھئے آپ اس تخت پر بیٹھئے میں تو آپ کی غلام ہوں اور اسی ہزار اس دن اس کے پاس غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر معمور ہوں گے اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ وہ ہور جو ہے اسے خود اٹھا کر تخت پر بٹھائے گی تو وہ آخری شخص ہے جس کی اگر آپ کہیں کہ جو جنت میں جانے کے لیے اتنے مرتبے اور اتنا مقام پائے گا اور جو آخری شخص جو اس کے علاوہ جو اس کو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یا جہانم میں جو سب سے آخری اور چھوٹی سی سزا ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے سب سے چھوٹی سزا کیا ہے کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس آگ کے جوتے اس قدر وہ گرم ہوں گے کہ اس کے وہ دماغ کو پھارتے وہ اس کے دماغ اور کانوں سے باہر نکل جائیں گے یعنی کہ اس قدر گرمی اور ہیٹ اسے پہنچائیں گے کہ وہ بلکل ختم ہو کر رہ جائے گا اور یہ اتنی یہ معمولی اور آخری سزا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اگر ہم دنیا میں اپنے عمال کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہم آخرت میں اچھے ثواب کے بھی مستحق نہیں ہوں گے اس لیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کر لیجئے کبیرہ گناہ بھی آپ کا اللہ معاف فرماتا ہے تو انشاءاللہ جب آپ تو ابھی بلوگت کی عمر کو آپ پہنچے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اچھے اور اپنے عمال کو سمارتے چلے جائیں گے تو یہ گناہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے چلیں اس کا بقاعدہ عصہ پڑھتے ہیں عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد یعنی کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے یقیناً وہ نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو اسے ہماری دولت گھٹ جائے گی اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہیں گے اگر ہم اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کے مقابلے میں آخرت کے مال اور عجر دے گا تو اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو خاص سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسی سچائی کو لے کر کیا کروں جسے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی بھی نہ ہو یہ تمام روئے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو مانتا ہی نہیں اور اگر اس کے بار اقص آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو عقیدہ آخرت کو مانتا ہے وہ کیا کرے گا وہ ان کے مقابلے میں اچھائی اور نیک عمل کرتا چلے جائے گا وہ سچائی پر رہے گا ایماندار ہوگا وعدہ پورا کرنے والا ہوگا کسی طرح کا لوگوں کو عزا اور تکلیف نہیں پہنچائے گا اور اس طرح وہ اپنے عمل کو دروس کر لے گا اب اس کا سورت اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت عالی کردار کی تشکیل عقیدہ آخرت عالی کردار کی تشکیل یہ فرسٹ ہینڈ آنڈ پر یہ آپ دیکھئے جیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص عقیدہ آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے کردار کو سمارتا چلا جاتا ہے وہ دنیا کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور وہ آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے یہاں سے آپ نے تھوڑی سی ریڈنگ خود کرنی ہے ٹھیک ہے میں آگے آپ کو اس میں جو سورت الباکرہ آیت نمبر دو سو سے دو سو دو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ دے دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ وہی دعا ہے جو بیٹا آپ اور ہم مانگتے ہیں جیسے رب بانا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنتم وقنازہ بننار ٹھیک ہے یہ وہی دعا ہے جس کا ذکر سورہ باکرہ میں ہے اور پھر اس کا اگلا حصہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمال کا حصہ یعنی بدلہ ہے جو انہوں نے کیے اب جو ہم یہاں دنیا میں اچھے عمل کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہمیں ان کے بدلے میں اچھائی عطا فرمائے گا اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا حصہ جو عقید آخرت کا آرہا ہے وہ ہے عقید آخرت شجاعت استقامت اور عصار کا محرک یعنی کہ عقید آخرت پر عمل کرنے والا بہادر ہو جاتا ہے وہ نیکیوں پر ڈٹ جاتا ہے استقامت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اگر ضرورت پڑے تو احصار کا جذبہ پروان چڑھاتے ہوئے لوگوں کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے جیسے یہ دیکھیں اب بک پر کہ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں کود پڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سے عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی کہ جس کی بنا پاراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین محلات اور شہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور خجور کی چٹائی کو قبول کیا یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی رضا اور آخرت کی بے سباتی ہے دنیا کی بے سباتی ہے اور آخرت کی عبدی زندگی ہے کیونکہ اگر ہم دنیا میں جب بھی کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ہی لئے زندگی گزار دی تو میرا اللہ کیا کہے گا ٹھیک ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیوں کو دے تھے تاکہ اللہ کے دین کے سامنے ہر چیز ان کے لئے ہیچ دی کہ اگر کوئی انہیں آگ میں بھی ڈال دے تو اگر اللہ کے لئے ڈالا جا رہا ہے تو کوئی نہیں جیسے اقبال کیا کہتے ہیں بے خطر کود پڑے بے خطر کود پڑا آدشے نمرود میں عشق عقل ہے کہ اللہ کے لئے کود پڑو جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی سمارنے والا ہے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو کہتے ہیں فسدہ بیما تو مارو کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر دیجئے یعنی کہ اپنے باپ کے سامنے زبا ہونے کے لئے تیار ہیں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے لئے دنیا اور آخرت کائنات جن کے لئے بنائی گئی کیوں انہوں نے دنیا میں اس طرح کی خستہ زندگی بسر کی کیوں مفلسی کو پسند کیا کیوں پانچ پانچ دن وہ فاقے سے رہتے تھے اس کے پیچھے یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشی تھی اللہ کی رضا تھی کہ اگر مجھے تقلیب بھی اٹھانی پڑے گی تو میں اپنے اللہ کے لئے اٹھاؤں گا اب اگلا جو ٹاپک ہمارے پاس اس میں سامنے آرہا ہے وہ ہے کہ انصاف کہاں اتمنان بخش جواب ہمیں اتمنان بخش جواب ہمیں ہماری کتاب ہی سے مل جاتا ہے اس میں دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں غرور و تقبر میں مقتلہ ہیں انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں لوگوں کا حق مارتے ہیں حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تاکہ مالو جائداد ہڑپ کر جاتے ہیں دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو لوگوں کا حق مارتے ہیں نہ ہی کسی سے زیادتی کرتے ہیں بلکہ بھوکے پیاسے رہ کر دوسرے لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں ان کا صلاح کہاں ہے ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہ ہے کہ آخرت کے گھر میں جو کہ عبدی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے کہ عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی قرن یقیناً اگر صرف یہی دنیا ہوتی تو ہم دنیا میں صرف ہر وقت برے ہی عمل کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہم نے آنا ہے اور چلے جانا ہے آپ اس میں دیکھ لیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندو کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے مددوں کو جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آخرت کچھ نہیں کہ انسان نے اسی دنیا میں آنا ہے اپنا عصرہ اس نے کھانا ہے پینا ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور اسے جلا کر راک کر دیا جاتا ہے کہ کیسے کوئی اس کو دوبارہ کٹھا کرے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا لیکن مسلمان جانتا ہے کہ چاہے دریاؤں میں سمندروں کی تہوں میں کہیں پہ بھی اس کے جسم کے ذراہ ہیں اللہ تعالی جس دن اس کو کن کہہ دے گا سور پھونک دیا جائے گا تو ہر چیز خود بخود اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے بقاعدہ وجود میں آ جائے گی پھر اس دن بقاعدہ مشرقوں سے منافقوں سے مجرموں سے ان کا حساب کتاب ہوگا اور مسلمانوں کو جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا ہوگا یقیناً انہیں ماف کر دیا جائے گا عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارہ اس زندگی میں کتنی دشواریاں اور نکامیاں ہم اس امید پر گوارہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں معیوسی چھا جائے لاکھوں لوگ خود کشی کر لیں بھو کے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا من درہم برہم ہو جائے یہاں پر ہمارا سبق بیٹا اختتام کو پہنچتا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو ان تمام پوائنٹس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم اسی پیج پر صفحہ نمبر نو پر خالی جگہ پور ہیں سوالات جو ہیں وہ آپ کو ریٹن فارم میں نورس کی فارم میں بنا کر تینوں جگہوں پہ پہنچ گئے ہیں پنڈی بھٹیاں میں بھی سخے کی میں بھی اور سی بی الکولونی میں بھی وہاں پلیز ان کو خریدیں اور اس کے مطابق کام کریں اس کے آپ question answer جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک نوٹ بک پر لکھیے اور جو اس کی خالی جگہ پور ہے میں آپ کو ان کے الفاظ دیے دیتی ہوں بلکہ ساتھ ہی چلیں اس کو پورا کر لیتے ہیں وہ ہیں جی خالی جگہ پور کے خاص الفاظ کیا ہیں نمبر ایک دوسری زندگی میں جس دن لوگ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اسے ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حشر اسے کیا کہتے ہیں حشر دوسری ہے نامہ اعمال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام آمال درج ہوں گے ڈیش کی جگہ کیا آئے گا آمال تیسرا ہے جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے ڈیش مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے ڈیش مرتبہ سے کیا مراد ہے دوسری مرتبہ اس کے بعد ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ڈیش ہے بہترین ذریعہ ہے اور نمبر پانچ ہے کہ داخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارہ ہے ڈیش پہ کیا آئے گا سہارہ تو آپ کی خالی جگہ پر بھی آج مکمل ہوئی امید کرتی ہوں کہ آپ اسے اچھے سے یاد کریں گے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین